ہمارے سبھی اچھیورز کو ایک بار ہمارے آسن بران کرنے دیتے ہیں پھر اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں اگر ہر خواہش پوری ہو جائے تو زندگی اور خواب میں کیا پرک رہ جائے گا اگر ہر خواہش پوری ہو جائے تو زندگی اور خواب میں کیا پرک رہ جائے گا ایک بار نیٹس اف میں تو آجا تجھے اس کا بھی باتا چل جائے تو ایک قدم بڑھا ہم چار چار بڑھائیں گے تو ایک قدم بڑھا ہم چار چار بڑھائیں گے ایک بار نیٹس اف میں تو آجا تجھے امید سے دھگنا مل جائے گا اور آج سب سے پہلے جیسے کی سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارا اتنا بڑا جو اچیومنٹ ایونٹ جو ہے انسیٹیو ایونٹ جو ہے وہ سال میں ایک بار ہوتا تھا لیکن اس بار سال میں دھو بار ہو رہا ہے اور اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ مجھے آپ سے جلدی ملنے کا موقع مل رہا اور اسی کے ساتھ چار ورش کے بعد ہم نے پھر سے جو اس سال کا سیکنڈ انسینٹیو پروگرام ہے جیسے آپ سبی کو پتا چل ہی گیا ہوگا کہ ہم نے انٹرنیشنل ایونٹ کا اس بار آیوجک کیا ہوا ہے اور اس میں بھی جو میں کہتا ہوں نیکسر فور دسکونٹر کا رشتہ آشک اور پریمی کی طرح ہے ہم دونوں میں کانپٹیشن لگی رہتی ہیں کہ زیادہ پیار کون کرتا ہے آپ آپ کا پیار کمپنی پر دکھاتے ہو تو کمپنی بھی کمپنی کا پیار آپ نے دکھاتی ہے پچھلے سال ہم نے جو ایکسپیکٹ دیا تھا اس سے زیادہ پیار آپ نے کپنی کو دیا اور اسی لئے آپ نے جو ایکسپیکٹ دیا تھا اس سے زیادہ کپنی نے کر کے دکھایا اور دو انسینٹیو پروگرام کا اس بار آئے ہو جائے یہی نہیں جو سیکنڈ انسینٹیو پروگرام ہے کیونکہ کئی ہمارے پریواد کے لوگ اتنا پیار دکھاتے ہیں کہ 6 مہینے کا ٹارگیٹ 3 مہینے میں پورا کر دیتے ہیں تو ان کے لئے کمپنی نے بھی اپنا پیار دکھایا ہے یہ ہی نیکسپ کی سب سے بڑی طاقت ہے کیونکہ نیکسپ میں ہمیشہ امید سے دھکنا دینا یہ ہم نے ایک اپنا ایک ایک حصہ بنا دیا ہماری سوچ بنا دیا کیونکہ وہ پروڈکس ہو کیونکہ ہمارا پلان ہو جیسے اپنے فاسٹ ریک اس میں آئے ٹی ہے یہ آپ نے اس سال کا انسینٹیو پروگرام ہو ہمیشہ ہم امید سے دھکنا آپ کو دیتے رہیں گے اور اسی طرح نیکسپ کی جو کوئی ملے وہ کہتا ہے مندی ہے مندی ہے میرے نیکسپ میں آکے دیکھو مندی کی بات کرنا گنڈی ہے گنڈی اور یہ ہی نیکسپ کی نیر ہے آج میرے آنکھوں میں خوشی کی آسو آگا آج ہماری بیچ میں نیکسپ کی پہلی فیمیل کروڑپتی سٹیج پر دیکھ کر سب سے زیادہ خوشی ہی مجھے ہوئی اور یہ دوسرے میں شکوات ہے آج پہلی کیپ لگتے لگتے آٹھ دس سال ہو گئے تھے دس مہینے میں ہمارے بیچ میں ایم بی اے کر کے ویدیش میں نوکری کر کے اپنا خود کا بزنس چلانے والے انسان نے اپنے بریبار کے ساتھ ہی آئے ہیں اور دس مہینے میں کیپ اچیو کرتے تھے یہ نیکسپ کی طاقت ہے پر ان سب سے بڑی جو امید سے دھگنا ملتا ہے آپ نیکسپ میں بزنس کرنے آتے ہو اور آپ کو نیکسپ میں پریبار ملتا ہے یہ نیکسپ کی طاقت ہے ایک دوسروں کے خوشی میں خوشی دیکھنا یہ نیکسپ کی طاقت ہے امید سے دھگنا تو ہم دے رہے ہیں لیکن یہ پریورتن ہم لائیں گے کیسے نیکسپ پریورتن کا نام ہے ہم نے ہمیشہ پریورتن کیا ہے کسانوں کے کھیتی کرنے کے طریقے میں پریورتن کیا ہے لوگوں کے صحت کو بہندر کرنے میں پریورتن کیا ہے آپ کے توچہ کو اور سندرکا کو نکھارنے کا پریورتن کیا ہے آپ کے گھر سے و کیخلی کو دھو کر کے وارگینک پروڈکٹ سے گھر ساف کرنے کا پریورتن کیا ہے اور آپ کی سندرکہ نکھارنے کیلئے رنگے نے پریورتن کیا ہے اور بلکی اس کے ساتھ کسی مہیلہ کے زندگی میں بھی پریورتن کیا ہے تو نڈسک پریورتن کا نام ہے ایک کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا ایک پار ایک اندھیا پک اپنے کلاس میں آئے اور انہوں نے ایک مینڈک کو لیا ایک انہوں نے برتن لیا برتن میں پانی ڈال اور مینڈک کو اس میں ڈال دیا تو مینڈک کھلنے لگا اسے آنند آ رہا تھا کچھ دیر بعد اس ادھیاپک نے اس برتن کو گیس پر رکھا گیس پر رکھا اور تھوڑی آنچ پڑھائی مینڈک کو تھوڑا تھوڑی گرمی ہوئی بٹھر اس نے اپنے آپ کو اس تابمان کے انوکل بنا دیا اس میں اپنے آپ کو اٹجسٹ کر لیا اور وہ اس میں انجوائی کرنے لگ تو اس ادھیاپک نے پروفیسر نے آنچ تھوڑی اور بڑھائی تابمان تھوڑا اور بڑھائی مینڈک پھر سے اپنے آپ کو اٹجسٹ کرنے میں لگیا اور پھر سے اس میں کھیلنے لگا اور ایسے ہی دھیرے دھیرے وہ پروفیسر آنچ بڑھاتے گئے اور پھر انہوں نے سب سے تیج آنچ کر دی اس بار مینڈک اپنے آپ کو اس تابمان کے انوکل بنا دیا اور اس نے چھلانگ لگانے کی کوشش کی لیکن اس اٹجسٹ کرنے کے چکر میں وہ اپنی کہہرنے کی اور وہ اپنی چھلانگ لگانے کی تاکت کھو چھونا تھا وہ مینڈک نے کوشش کی ہاتھ پاو مارے لیکن وہ مینڈک مر گیا تو پھر اس ادھیا پک نے ان ودھیات کی اچھے سٹوڈنٹ سے پوچھا کہ اس مینڈک کی موت کیوں ہی ہے تو سٹوڈنٹ سے کہا مینڈک کی موت پادی گرم کرنے کے وجہ سے تھی تو اس ادھیا پک نے کہا کہ غلط مینڈک کی موت پریورتن کے امسار نہ بدلنے سے ہوئی ہے اور اس کے پرتکل نہ رہنے سے ہوئی اسی طرح نکسپ میں کیونکہ سمیہ کے ادھو سار ہمیں اپنے آپ نے پریورتن کرنا ضروری ہے آپ نے میرا پہلا سپیچ دیکھا ہوگا تو میں اکین چیون تھا میں اس پریورتن کی بات نہیں کر رہا ہوں ہمیں اپنے آپ کو ٹرین کرتے رہنا چاہیے ہمیں اپنے آپ میں پریورتن کرنا چاہیے تاکہ ہم ہمارے پروڈکس میں ہمارے پلان میں ہمارے ٹریننگ میں اگر آج آپ کو یہ ٹریننگ مل رہی ہے اس کے ادھو سار آپ اپنے آپ میں پریورتن لائیں گے آپ آپ کی قابلیت کو بڑھائیں گے تب جا کے آپ دنیا میں پریورتن لے آئیں گے اور اسی کے لئے ہمیں پریورتن دامن تھاگنا چاہیے لیکن کیا صرف قابل ہونا کافی ہے کیونکہ صرف قابل ہونا کافی نہیں ہے اس قابلیت کا صحیح استبال کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے آپ ادھر آتے ہیں ٹریننگ کے دوارہ اپنے آپ میں پریورتن لاتے ہیں لیکن اس پریورتن کا ادھر آپ نے صحیح بیوگ نہیں کیا تو اس کی کوئی معنی نہیں ہے اس کا کوئی معنی نہیں رہتا اس کے لئے بھی میں آپ کو آپ کے ساتھ ایک کہانی شیئر کرنا چاہوں گا ایک بار ایک بیڑ کے نچے مونٹ کی جوڑی بیٹھی ہوئی تھی ماں بیٹی کی جوڑی بیٹھی ہوئی تھی تو اس بیٹے نے ماں سے پوچھا کہ ماں ہمارے میٹ پر یہ ہم کیوں ہوتا ہے یہ ٹیلے جیسا کیوں ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ ہم ریگستان میں رہتے ہیں اور ہمیں ریگستان میں پانی ہرس میں نہیں مل سکتا اور اس لئے ہم اس میں پانی سٹور کرتے ہیں اس لئے ہمارے بارڈی میں یہ ہم رہتا ہے پھر اس بچے نے پوچھا کہ ماں یہ ہمارے پیر ایسے لمبے لمبے اور نیچے سے گول کی ہوتے ہیں تو ماں نے کہا ہم ریگستان میں رہتے ہیں ریگستان میں چلنے کے لئے ہمارے پاؤ یہ لمبے لمبے اور گول ہوتے ہیں تاکہ وہ اس ریتی میں چل سکے پھر اس بیٹے نے اپنی ماں سے پوچھا کیا ماں یہ میری جو آئی لیشس ہے یہ اتنی بڑی کیوں ہے مجھے اس سے دکت ہوتا ہے تو اس ماں نے کہا کہ ہم ریگستان میں رہتے ہیں ریگستان میں ریت کا دوفان آتا ہے اور اس دوفان سے بچنے کے لئے ہماری یہ آئی لیشس بڑی ہے تاکہ ہم ریگستان میں دوفان میں اپنی آنکھوں کو بچھا سکیں تب اس بیٹے نے ماں سے کہا کہ ہمارا ہم ہے تاکہ ریگستان میں ہم رہتے ہیں تو پانی سکوڑ کر سکے بیاس دکت ہو ہمارے پاؤ لمبے اور نیچے سے گول ہے آئی لیشس بڑی ہے تاکہ ریگستان میں اگر ریت کا دوفان آئے تو ہم اپنے آگ کو اس سے بچا سکے تو ماں ہم ریگستان میں کیوں نہیں رہتے یہ پرانی سنکرالے میں یہ زو میں کیوں رہتے اسی طرح اگر آپ آپ کی قابلیت کو ریگستان میں نہیں لے جاؤگے اور ایک پرانی سنکرالے میں رکھو گے تو آپ کی اس قابلیت کا کیا فائد واہ واہ پیجب آپ کو آپ کے لیش قابلیت اپنے ٹیم کے ہر بھیپتی تک لے جانا ہے اور اس بھیپتی کو قابلیت دینے کے بعد فیلڈ پر لے جانا ہے تو بھی آپ کے قابلیت کا کوئی مائنے لگا ہے صرف قابل ہونا کافی نہیں قابلیت کا صحیح استعمال کرنا اس کو صحیح دشاہ میں لے جانا تبھی اس قابل ہونے میں مطلب تیم کے ہر یکتی ہمیں پہنچنا ہے اور ہمیں اس میں پریورت لانا ہے کیونکہ ہر یکتی ہمارے لئے مہد وہ پروڑا ہے ہمارے لئے ایمپورٹنٹ ہر یکتی ہمارے لئے مائنے رکھتا ہے اس کے بارے میں بھی ایک کہانی آپ سبھی شیئر کرنا چاہو ایک پار تھا اس میں چھوٹا دالا تھا ایک مہاشے اس میں ہمیشہ سندے کو جوگنگ کرنے جاتے تھے تو دیکھتے گئے دالا کے پاس ایک مہیلہ بیٹھ ہے اس کے پاس چھوٹا بجڑا تھا اور وہ ہر اتبار کو اس مہیلہ کو اس دالا کے پاس دیکھتا تھا ایک بار اس کی اتبار بڑی اور مہیلہ کے پاس گیا تو اس نے دیکھا کہ مہیلہ کے پاس پیجڑے میں تین کچھوے تھے اور ایک کچھوہ اس مہیلہ کے ہاتھ میں تھا اور مہیلہ اس کچھوے کا جو کمچ ہے اس کا شہر ہے اس رش سے سادون سے دھو رہی تھی اس ساف جو کمچ ہے جب یہ پانی میں رہتا ہے اس پر فنگاز جم جاتا ہے الگے جم جاتی ہے مل جم جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا کمچ کمجور ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے اس کچھوے کی تیرینے کی طاقت کم ہو جاتی ہے اس سہنے کی طاقت کم ہو اس لئے ہر ریوار کو میں آتی ہوں اور اس بچوں کو ساف کرتی ہوں تو اس بہنشے نے کہا لیکن ایسا تو دالاب میں رہنے والے ایسے کئی دالاب ہیں اس دنیا میں اس دالاب میں رہنے والے ہر کچھوے کی یہ سمسیہ ہوگی اس نے کہا ہر کچھوے کی یہ سمسیہ ہے تو تم اکیلے چار کچھوے کو ساف کر کے کیا بڑی بات کر تب اس بزرگ محلہ دہنس کے کہا یہ جو میرے ہاتھ میں کچھو آئے نا اگر یہ بول پاتا تو وہ آپ سے کہتا کہ اس کے زندگی میں کیا فرق پڑھتا جسی نرا ہر گس پہنچنے میں فرق پڑھتا ہے اور ہمیں اُن تک پہنچنا چاہیے آپ سوچھو کہ میرے دین میں اندھی لوگ ہیں کیا فرق پڑھتا ہے اس دیسٹری پیوٹر سے پوچھو جب آپ اس تک پہنچ ہوگے اس کو ٹریننگ دوگے تو کیا فرق پڑھتا ہے ہر ایک ہر ایک جب میت بہت پڑھتا ہے اور ہمیں فرق پڑھتا ہے کی نیٹسوف کی ہی جسی بات پر رکھی گئی ہے کہ ہمیں ایک بزنس نہیں ہم ایک پریوار ہے اور پریوار میں ہر یکتی کے لیے ہمارا دل دھڑکتا ہے اور ہر یکتی سے ہمیں فرق بڑھتا ہماری عاشقی ہے اپنے ٹیم میں بھی ایسی عاشقی بنائے رکھی اپنے ٹیم میں بھی آپ ہمیت سے دھگنا آپ کو دیجئے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں وہ ہمیت سے دھگنا آپ کو دے اپنے آپ میں مریورتن لاتے رہیے اپنے ٹیم میں مریورتن لاتے رہیے اس مریورتن کے ہاتھ جو کابیلیت ہے اس کا صحیح استعمال کیجئے اور صحیح جنگ مر کیجئے اور سب سے آخر میں ہر بھی تی کی قدر کیجئے کیونکہ ہمیں فرق بڑھتا ہے اس ہی کے ساتھ ہمارا کیا تارگیت ہے کل انترنیشنل کا اور تھا ہزت تو کیا میں امید سے دنگنے کی آشا کر سکتا ہوا آپ سے چار ہزار روگ کو لے جانے کا ٹارگیت رکھتے ہم ہم ہمیشہ امید سے دنگ نہ ہوتا اپنے ٹیم کے ساتھ آپ کے سب نے پورے ہو اور اس جس یدن کے میدان میں آپ ہمیشہ سفل ہو یہی میری کامنا ہے اور چاہتے جاتے کچھ پمکی آپ کو عرض کرنا چاہتا دھجو دھجوش بھٹا پرہار کر تُو سب سے پہلا بار کر دھجوش دھجوش ہمیں نتو رکے نتو تھکے نتو چھکے نتو ہمیں نتو سدا چلے تھکے نتو رکے نتو چھکے نتو جائے جائے سب Thank you so much with those inspiring words I'm sure اور ہم سب